اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر جن کے صدق اللہ پاک نے یہ کائنات پیدا کی ناظرین اکرام اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھائی ہو تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی اچھائی سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے ظلم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے ظالم اور جابر کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے ناظرین آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز جو اردو زبان میں ہم قانون سے اگاہی کے حوالے سے بناتے ہیں آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین خلا طلاق اور تنسیخ نکاح کے حوالے سے لاہور ہائی کورڈ کے ایک فیصلے کی بات کرتے ہیں جو کہ پی ایل ڈی دو زار اکیس یعنی ٹو زیرو ٹو ون لاہور سیون فائیو سیون سات پانچ سات میں رپورٹ ہوا ہے اور یہ رٹ جیورسکشن کے حوالے سے بات تھے اس میں ناظرین اکرام ایک خاتون نے فیملی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا جس میں اس نے یہ موقف اپنایا کہ اس کے شوہر کا اس کے ساتھ برتاؤ درست نہیں ہے مار پیٹ کرتا ہے لہٰذا مجھے اس سے میرا حق مہر جو کہ تین ملین سے زیادہ ہے ایک ملین دس لاکھ کو کہتے ہیں اور دیگر جہاز کا سمان جو اس کے پاس میرا پڑا ہوا ہے مجھے واپس دلائے جائے اور عدالت مجھے خاون سے طلاق دلوائے یعنی کہ عدالت نقا کی تنسیخ کرے تیزولیشن آف میریج نوٹ آن ڈی بیسز آف خلا بٹ ڈیوورس بائی کورٹ فیملی کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے تنسیخ نقا کی بجائے خلا کا حکم پاس کیا اور خاتون کو حکم دیا کہ وہ حق مہر سے دسبردار ہو جائے خاتون نے خلا نہیں مانگ رہا تھا خاتون نے کہا تھا مجھے خلا نہیں چاہیے مجھے ڈیوورس چاہیے کیونکہ میرے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے اور یہ کنڈیشن ہے قانون کی بات ہے یہ کہ اگر مار پیٹ وہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو اس کو پھر عورت نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی وہ اس کے ساتھ یہ سلو کرتا ہے خاتون اپیل میں ڈسٹرک کورٹ میں کی ڈسٹرک کورٹ نے بھی یہی فیصلہ برکران رکھا مجبوراً خاتون کو ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنا پڑے جس حوالے سے اب یہ فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ آپ فیملی کورٹ کے کیسز کو ریٹ پیٹیشن کے ذریعے ہائی کورٹ میں اب نہیں لے جا سکتے ریسٹرک کورٹ کا یہ فیصلہ تھا برحال عدالت نے یہ تیہ کیا کہ خلا بیوی کا شریح حق ہے یہ عدالت کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی بل مانگے اس کا حق دلوانا شروع کرتے ہیں اب عورت نے تو خلا مانگائی نہیں تھا تو سیول فیملی کورٹ نے اس کو پھر خلا کیوں دے دیا اس نے ایک چیز مانگی نہیں تو اس کو کیوں دیا اگر خاتون خلا نہیں مانگ رہی تھی بلکہ تنسیخ نکاح کی بنیاد پر طلاق مانگ رہی تو تو عدالت تنسیخ نکاح کے بجائے خلا دینے کا اختیار نہیں رکھتی اس صورت میں عدالت کو شہادت میں جانا ہوگا ایویڈینس میں جانا ہوگا اور پھر یہ ٹرائل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر خاتون کو طلاق دی جا سکتی ہے یا نکاح کی تنسیخ کی جا سکتی ہے سب سے اہم لکتہ جو عونربل لاہور ہائی کورٹ نے تیع کیا کہ خلا کی صورت میں بھی اگر خاتون خلا کے لیے راضی ہو مگر شہر کی طرف سے اجازت نہ دی جائے تو یہ خلا شرن و قنونن جائز نہیں شریعت کہتی ہے خلا میں شہر کی اجازت ضروری ہے اگر خاتون خلا مانگ لے اور شہر انکار کر دے تو شریعت و قنون میں خلا محصر تصور نہ ہوگا اس لیے خامن کی اجازت یا قبول ضروری ہے اب عونربل کورٹ نے یہ بات کہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا اس حوالے سے اپیکس کورٹ کے فیصلے ہیں کہ خلا کی ڈگری کر دی جاتی ہے مرد اجازت دے یا نہ دے اب یہاں پر آپ نے مجودہ حالات و واقعات کے مطابق فیصلے کرنا ہے عونربل ہائی کورٹ نے کہا کہ خاتون جن وجوہات کی بنوار خامن سے اپنا نکاح منصوب کرانا چاہتی ہے اگر وہ وجوہات ثابت نہ ہو جائیں تو اس صورت میں بھی عدالت خود سے خلا کا حکم نہیں دے سکتی بلکہ عدالت کو دیگر وجوہات کی طرف جانا ہوگا اور عدالت کو دیگر وجوہات کی بنا پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ نکاح کی تنصیق کی جائے لیکن خلا کی بنیاد پر نہیں خلا کی صورت میں عدالت یک طرفہ فیصلہ نہیں دے سکتی یعنی خامن کی غیر مجودگی میں خلا کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتی یہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے اپلیمنٹ نہیں ہو رہا اگر شوہر ان شرائط پر خلا دینے پر راضی نہ ہو جن پر بیوی خلا لینا چاہتی تو عدالت تب تک خلا کا حکم چاری نہیں کر سکتی جب تک دونوں کچھ شرائط یا پر متفق ہو کر خلا کا فیصلہ نہ کریں ایسا پریکٹیکلی نہیں ہو رہا عملی طور پر ایسا نہیں ہو رہا کہ جو بھی عورت خلا لینا چاہتی ہے اسے خلا دے دی جائے اس کیس میں عورت نے خلا نہیں مانگا تھا اس نے ڈیوورس کی بیس ڈیوورس مانگی تھی کہ مجھے مارتا پیٹتا ہے تو عدالت نے خلا دے دیا تو ہائی کورٹ نے کہا جب ایک چیز آپ سے مانگی نہیں گئی تو آپ اسے کیوں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے ناظرین ہم نے آپ کی خطبت نہیں ہے ججمنٹ پیش کی اللہ حافظ